بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فوڈ سیکرٹ تو آج ہم بنا رہے ہیں آملیٹ چیز پراتھا کی ریسپی یہ چیزی آملیٹ پراتھا کیسے بنایا جاتا ہے اس کو ہم بہت ہی ایزی طریقے سے بنائیں گے اور اس پراتھے کو آپ بچوں کے لنچ باکس میں بھی ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ بچے اس کو بہت زیادہ شوق سے کھائیں گے تو چلے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں آملیٹ چیز پراتھا بنانے کے لیے یہاں پہ ہم نے ایک کب میدہ لیا ہے اس کے اندر ہم ایک چٹکی نمک شامل کریں گے نمک آپ ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون اس کے اندر کوکنگ آہل شامل کریں گے یہاں پہ اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر پانی ڈالیں گے پانی ڈال کے اس کی ڈو تیار کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ایک دم سے پانی نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالنا ہے اور اس طرح کی اس کی ڈو تیار کرنی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا کوکنگ آہل لگائیں گے اور دس منٹ کے لیے اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو دوسری طرف ایک بول لیں گے اس کے اندر دو انڈے لیں گے انڈوں کے اندر ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کٹی لال مرشی عمل کریں گے یہاں پہ ہم نے اس کو اچھی طرح پھینٹ لینا ہے یہ پراتھا بچوں کو بنا کر دیں جو بچے نہیں کھاتے انشاءاللہ اس پراتھے کو وہ لازمی کھائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ایک میں نے توالے لیا اس کے اوپر ابھی تھوڑا سا کوکنگ آہل ڈالیں گے کوکنگ آہل ڈال کے اس کو گریس کر لیں گے گریس کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم یہ پھینٹا ہوا انڈا ڈال دیں گے تو انڈا ڈالنے کے بعد انڈے کو ہم نے یہاں پہ پکانا ہے جب ایک سائٹ سے انڈا پک جائے تو اس کے بعد ہم نے اس کی سائٹ وغیرہ چینج کرنی ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس کو سیٹ کر لیں گے اور ابھی دیکھیں ایک سائٹ سے یہ پک گیا ہے تو ابھی اس کی سائٹ چینج کریں گے سائٹ تو اس کو ایسے ہی توڑ کے چینج کر لیں گے اگر آپ اس طرح نہیں کر سکتے تو یہ دیکھیں کیونکہ ہم نے اس کو بعد میں بھی توڑنا ہی ہے توڑ کے ہم نے اس کو لگانا ہے پراتے کے اندر تو یہاں پر دیکھیں اس کی سائٹ چینج کی ہے اور انڈے کو میں نے دیکھے پکا لیا ہے تو اس کو ہم نے اس طرح کا خوبصورت سا کلر دے دینا اور ایک پلیٹ میں رکھ لینا ہے اس کو ٹھنڈا کر لیں گے اس پراتے کو ہم بنائیں گے آج کچن کنگ کے طوے پر تیتی سینٹی میٹر کا یہ کچن کنگ کا طواس اوپر ہے تو اس کا موڈرن ڈیزائن ہے اس کے اندر آپ کوئی بھی ہائی جینک قسم کی کوکنگ کر سکتے ہیں ایکو فرینڈلی ہے اور اس کا لانگ ہینڈل ہے بڑے اچھے طریقے سے پنچ کیا ہوا ہے یہ جلتا نہیں ہے آپ کے ہاتھ نہیں جلیں گے اس کے اندر اور یہ دیکھیں نیچے سے یہ کتنی خوبصورت سی اس کی شیو ہے اور یہ ماشاء اللہ سے دیکھیں اس کی مٹائی چڑائی ہر چیز تو اس کو ہم استعمال کریں گے استعمال کرنے سے پہلے آپ اچھی طرح واش کر لیا کریں کوئی بھی نیا برطن استعمال کرتے ہیں پہلے اس کو اچھی طرح دولیں اس کے بعد اس کو استعمال کریں تو یہاں پہ دیکھیں جی ہم نے دس منٹ گزر چکی ہے اس کو رکھے ہوئے ڈو کو تو ابھی ڈو بھی ریڈی ہو چکی ہے تو ڈو کو دیکھیں پہلے ہاتھ کے ساتھ تھوڑا سا گھون لیں گے دیکھیں اس طریقے سے تو یہ مزید سوفٹ ہو جائے گی سمود ہو جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں بڑی سوفٹ سمود اور چیلی سے یہ ڈو تیار ہوئی ہے دیکھیں اس طرح کی ہونی چاہیے پراتھے کی ڈو یہ دیکھیں ابھی پراتھے کا بیلنے والا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے سلیپ کو ڈسٹ کریں گے اس کے اوپر یہ ایک بال رکھیں گے ہم بنا کے پراتھے کا کسی بھی سائز کا پراتھا بنانا چاہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس ڈو کے ساتھ میں ایک ہی پراتھا بناوں گا اس کو دیکھیں بیلنے کی مدد سے تھوڑا سا کھول لیں گے اور اس کے اندر ہم موزریلا چیز لگائیں گے تو موزریلا چیز لگانے کے بعد یہاں پہ ہم نے آملیٹ ڈالنا ہے جو ہم نے ابھی آملیٹ فرائے کی ہے تو اس کے بعد پھر سے آپ نے اوپر موزریلا چیز لگانی ہے اور اس کو ہم نے کور کرنا ہے کور اس طریقے سے کرنا ہے پہلے اچھی طرح سائیڈوں سے چیز وغیرہ اندر ڈالیں اچھی طرح اس کے بعد دیکھیں اس کی آپ نے سائیڈوں سے کنارے پکڑ کے تو اس کو ساری سائیڈوں سے دیکھیں گھما دینا اس طرح سے کنارے پکڑ کے اوپر سے ایک گرہ لگانی ہے گرہ لگا کے تو یہاں پہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ نے اس کو بند کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو اس طریقے سے یہ بہت ہی یہ زبردست سا پراتھا بنا سکتے ہیں تو ابھی دیکھیں اس کو تھوڑا سا پھلا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے سلاپ کو پھر سے ڈسٹ کر لیں گے میدے کے ساتھ خوشک میدہ ڈالیں گے اور یہاں پہ دیکھیں جی اس کو تھوڑا سا ہم پھلا لیں گے دیکھیں بیلنے کی مدد سے تھوڑا سا کھول لیں گے تو ابھی دوسری طرف طوے کو بھی میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا گرم گرم طوے کے اوپر اس کو ڈالیں گے بہت زیادہ آپ نے اس کو آور طوے کو ہیٹ نہیں کرنا تو یہاں پہ دیکھیں نارمل ہیٹ پہ اس کو پکائیں گے اور جب ایک سائٹ سے یہ ہلکا سا پک جائے آپ نے سائٹ چینج کرنی ہے اس سٹیج پہ آکے ہم اس کے اوپر کوکنگ آئل ڈالیں گے ساری سائٹوں سے اس کو اوپر سے نیچے سے کوکنگ آئل سے گریز کر دیں گے تو جب ایک سائٹ سے یہ پکے تو پھر آپ نے آئل لگانا ہے پھر دوسری سائٹ پکا لینے ہیں اور اس کی پھر سائٹ چینج کرنی ہے ہم نے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں ایک سائٹ سے کتنا خوبصورت سا اس کے اوپر کلر آ چکا ہے اور پراتھا ہمارا بہت ہی سپیشل بہت ہی مزے دار سا یہ تیار ہونے والا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور جب کچن کینگ کا ہم توا استعمال کر رہے ہیں تو اس پہ کوکنگ کرنے کا مزہ بھی آ رہا ہے اور ہمارا فوڈ بھی دیکھیں کتنا زبردست تیار ہو رہا ہے تو ابھی دیکھیں جی فائنلی اس کو کلر دے دیا ہے یہ تیار ہو چکا ہے تو ابھی اس کو سلاپ پر رکھیں گے اور یہاں پہ ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے تو کٹنگ بلکل سمپلی آپ جیسے پیزا وغیرہ کاٹتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کے پیسیز بنا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی سپیشل بہت ہی مزے دار سا پراتھا بنتا ہے بچوں کو آپ بنا کے دیں بچوں کے لنچ باکس میں بنا کے دیں انشاءاللہ تعالی اس کو بچے بہت شوق سے کھائیں گے اور ویسے بھی اگر آپ کسی مہمان کے آگے بھی رکھتے ہیں تو یہ بہت زیادہ اس کو پسند آنے والا یہ ایک یونیک اور مزے دار سی ریسپی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تو ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور ہمارے چینل سمیولا فوڈ سیکرٹ کو سبسکرائب کر دیں اس طرح کی مزید بہت سی ریسپی ہمارے چینل پر موجود ہے کوئی بھی ریسپی کا نام لکھے بائی سمیولا لکھے ریسپی آپ کو مل جائے گی شکریہ اللہ حافظ